اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیڈنس جولری آن ڈیمانڈ آج میں آپ کو جولری میٹیریل کے حوالے سے ایک ٹیٹریل دینے والی ہوں جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو مجھے بھی جولری میٹیریل کا نہیں پتا تھا کہ کون سا میٹیریل کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے تو آج میں آپ کو تھوڑا سا یہ بگنرز کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو میں آپ کو شو کروا رہی ہوں اس کو کہتے ہیں جھنکی کیپ یہ جھنکیاں ہیں یہ ایک انچ کی جھنکی ہے اس کے اوپر ہم ورک کرتے ہیں اس پہ ہم گوٹا ورک بھی کر سکتے ہیں اور سلک پریڈ ورک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو آگے نظر آ رہی ہیں یہ جھنکی کیپ ہے یہ جھنکیوں کے نیچے بھی ارجسٹ کرتے ہیں ہم اس کو جھنکی کے اوپر بھی ہم اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کے آگے آپ کو یہ بھی جھنکی کیپ ہیں جھنکی کیپس گولڈن کلر کی ہیں یہ بہت ساری شیپس میں ہوتی ہیں وہ جو پہلے میں نے دکھائی تھی وہ پلاسٹک میں تھی یہ میٹل میٹیریل میں ہیں اس کے علاوہ یہ بھی جھنکی کیپس ہی ہیں یہ آپ کو کلیرلی نظر نہیں آ رہی تھوڑی سی تھوڑا اس کو میں فوکس کر کے دکھاتی ہوں آپ کو جی بلکل کیا نظر آ رہی ہے یہ میٹل میٹیریل میں ہی ہے اس کے علاوہ یہ گوٹا فلاورز ہیں میرر گوٹا فلاور بین کو کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلرز میں اور ڈیفرنٹ شیپس میں آپ کو مل جائیں گے یہ کندن ہیں کندن بھی مختلف کلرز میں اور مختلف شیپس میں ہوتے ہیں یہ اب آپ کو راؤن کندن نظر آ رہے ہیں یہ راؤن کندن ہے یہ سلک ریڈ ڈیوری میں یوز ہوتے ہیں اس کو آئی کہتے ہیں آئی شیپ کا کندن ہے یہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ائر رنگز میں یوز ہونے والا مٹیریل ہے یہ پیچھے لگاتے ہیں ائر رنگز کو مضبوط گریپ دینے کے لیے اس کے علاوہ یہ لوریلز ہیں لوریلز بھی آپ کو مختلف کلرز میں مل جاتے ہیں یہ پرل لوریلز ہیں یہ سٹونز ہیں سٹونز مختلف شیپس میں مختلف کلرز میں آپ کو مل جائیں گے یہ بھی سٹونز ہیں یہ اول شیپ میں ہیں تھوڑا سوپر کرو اول شیپ میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت پیارا سا گرین کلر ہے اس کا یہ بھی سکس تھاؤزنٹ ہے یہ گلو ہے سکھ تھاؤزنٹ والی اور یہ بھی جولری مٹیریل کوسٹک کرنے میں یوز ہوتی ہے یہ بال چین ہے یہ بال چین ہے یہ میٹل میں بھی آتی ہے پلاسٹک میں بھی آتی ہے لیکن یہ والی پلاسٹک میں آویلیبل ہے اس کو سلک ریڈ اور دوسری جولری میں بھی یوز کر لیتے ہیں یہ انگوٹھیوں کی بیس ہے رنگ بیسز بھی کہتے ہیں اس کو یہ ارجسٹیبل ہے نیچے سے ارجسٹ ہو جاتی ہیں سائز میں اس کے علاوہ یہ پورا باکس آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سلک ریڈ ہے ریشم کا گھاگہ بھی اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ وہ آپ کو گرین سامنے نظر آ رہا ہے تیارہ یہ اس میں یوز ہوتا ہے ہم اس سے تاج وغیرہ بسیوں کے کراؤنز وغیرہ بناتے ہیں یہ اس میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ گوٹا ہے گوٹا لیسز ہیں بہت سارے کاموں میں یہ تو یوز ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ گوٹا فلاورز ہیں گوٹا فلاورز مختلف کلرز میں آپ کو مل جائیں گے یہ کوپر کلر ہے اس کے علاوہ گولڈن سلور پیچ اور بہت سارے کلرز آویلیبل ہوتے ہیں یہ گوٹا مرر فلاورز ہے یہ بھی مختلف کلرز میں آویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو فیبرک گلو نظر آ رہی ہے یہ گلو جو ہے ہم کندن کو چپکانے میں استعمال کرتے ہیں اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے یہ بینگلز ہیں اس کے اوپر ہم سارا ورک کرتے ہیں اس کے اوپر سلک ریڈ کو ریپ کرتے ہیں اس کے بعد اس میں جو بھی آپ دیزائن کرنا چاہیں اس میں ہم لوگ کر لیتے ہیں اور یہ جو بینگلز ہیں یہ بھی بہت ساری شیپز میں آویلیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری شیپز میں آویلیبل ہوتی ہے